ایک مکان دو مالک جی ہاں جنپد مراد آباد کے تھانا ناکفنی چھیتے میں دبنگو دوارہ ایک مکان پر قبضہ کرنے کا معاملہ سامے آیا ہے ایک طرف پیڑت پیچھ نے کوٹل پر مکھے منطری پر انضاف کی گوہر لگائی ہے اس مکان کا مقدمہ کوٹ میں بھی چل رہا ہے اور کوٹ سے اسٹی بھی لے رکھا ہے اس مکان پر کوئی بھی کارے نہیں کرا جا سکتا پیڑت پیچھ نے اس معاملے میں پورٹل پر مکھے منطری سے نیہا کی گوہر لگائی ہے ناکفنی چھتے میں رہنے والے سرطاج حسن کا کہنا ہے کہ سن انیس سو ستتر میں ان کے پتا نے یہ مکان خریدہ تھا مگر اب آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ ڈوکٹر ناظر اس مکان کو اپنا بتاتے ہیں میرا نام سرطاج حسن ہے سرطاج حسن صاحب کیا معاملہ ہے مکان یہ سن ستتر میں والد صاحب نے خریدہ تھا ستتر سے لے کے آج تک کوئی اس میں بٹوارا نہیں ہوا ہم سب گھر کے ہی لوگ رہتے ہیں اور ہمارے ایک بھائی کا انتقال ہو گیا ہے اور یہ اب انتقال کے بعد کوئی ڈاکٹر ناظر ہے جامہ مسجد کا اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے میرا ہے یہ مکان اب کیسے ہے مکان اس میں ہم نے کوٹ میں کیس چل رہا ہے نیائلے میں بچارہ دین ہے جس میں کوٹ نے ہمیں اسٹے دے رکھا ہے اس میں نہ کوئی توڑ سکتا نہ کوئی بنا سکتا نہ کوئی قبضہ حسن ترک کر سکتا وہ ڈاکٹر آئے دن دھمگاتا ہے اور اپنے دبنگ ساتھیوں کو بھیج کر کے بھی گالی کو لو جان سے مارنے کی دھمگی آئے دن دیتا رہتا ہے کہ مکان میرا ہے خالی کرو کیسے ہے ہمیں نہیں پتا کیسے کہتا ہے ہم کہتے ہیں کوٹ میں جاؤ اگر تمہارا ہے تو کوٹ سے آرڈر لاؤ کوٹ کا آرڈر سر آنکھوں پہ ہم کوٹ کی عزت کرتے ہیں کوٹ کے آرڈر سے ہم دیں گے اگر ہے تو اور ڈاکٹر فرضی ہے کوئی اس کے پاس ڈگری نہیں ہے وہاں فرضی وارہ کر رہا ہے اور آپ کے چینل کے مادیم سے میں سی ایم او صاحب سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی ڈگری کی جانچ کی جائے اور ہم نے اس سممند میں ایس ایس پی صاحب کے وہاں یہ اپلیکیشن دی ہے موکی منتری پورٹل پہ بھی ڈالی ہے اور یہ کوٹ کا اسٹے آرڈر ہے جس کو وہ جھٹلا رہا ہے کچھ نہیں مان رہا ہے وہ بس پیسے کے دم پہ لوگوں سے یہ ناجائز قبضے کرتا ہے یہی اس کا کام ہے یہ مکان کے ایک میرے والد کے نام میں ایک بڑے بھائی جو جائپور ہیں ان کے نام میں تھا ان سے میرے ایک بھائی چھوٹے نے اور ایک بڑے نے خرید لیا اور ایک ان کے رشیدہ بیگم کے نام میں مکان کو لے کر کوٹ میں مقدمہ بھی چل رہا ہے جس کا ان پر اسٹے بھی ہے وہ ہی ہمارے سموہ داتا نے جب دوسرے پرکسی ڈوکٹر ناجر سے بات کی تو انہوں نے اپنے مکان کے کاغذوں کا پروف دکھاتے بھی بتایا یہ پپٹی ڈیریا میں مولا سرائے مہل جگر روڈ پر ہے سید ہے یہ میں نے سن 2017 میں سرفراس عرف بولا فادنہ نیم اس کا سردار اسن مروم انہوں نے مجھے ریسٹری بنامت سے یہ ریسٹری بنامت کرایا ہے ان کو ان کی ماں نے پاورٹنی دی ہے اس کے ڈاکومنٹس میرے پاس ہیں یہ ریسٹری ڈاکومنٹس میرے ہیں جو انہوں نے بھولا سرفراس عرف بھولا یہ ایکس پیر ہو چکے ہیں یہ کینسر سے گرس تھے ان کو میں نے کچھ دن مہینوں کچھ مہینوں کی نہیں رہنے کی نہیں دے دیا تھا کیونکہ یہ کینسر کا روگی ہو گئے تھے اسی حال میں ان کی دو ہزار انیس میں چودہ جن کو یہ ایکس پیر ہو گئے اب جیسے کہ انہوں نے کبزہ مجھے دے دیا کبزہ دخل میرے پاس تھا میں یہاں رہتا ہوں جامعہ مسجد پر وہاں میں رہتا نہیں ہوں ابھی مجھے دو چار دن پہلے پتہ لگا کہ کچھ لوگ نے پیچھے والے لوگ نے اس کا نام سرتاج ہے اور اس کی ماں رشیدہ اور تین چار لوگ مل کر کے انہوں نے میرا سمان جو تھا نکال کر کے باہر سے لوگ لگا دیا کبزہ دخل میرا چلا رہا ہے میں نگر نگر میں دو سال سے ٹیکس بھر رہا ہوں ڈاکومنٹ سے ہم مالک چلے چلے آ رہے ہیں ڈاخل چلے آ رہے ہیں ماں نے اس کی پاورٹن نہیں کری تھی ہمیں تین سال ہو گئے تین سال کا دو سال سے ہم ریٹرن ٹیکس پہ کر رہا ہے ڈاکومنٹ سے ہمار پر مانچی تر اس کا بن چکا ہے اس پہ میرا 18 لاکھ کا بینک کا لونے سینڈیکیٹ کا وہ میں کشتہ اس کی پی کر رہا ہوں ہر مہینہ میرا مہینہ مہینہ